السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کیا کسی انسان کی پشانی پر محراب کا نشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص تحجد گزار ہے بہت زیادہ نوافل ادا کرنے والا ہے بہت متقی و پریزگار ہے تو معذر سامعین جواباً عرض ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کسرت سجود کی وجہ سے اکثر لوگوں کی پشانی پر سجدے کے نشان بن جاتے ہیں محراب کا نشان بن جاتا ہے لیکن یہ کہنا کہ جس شخص کے محراب کا نشان نہیں ہوگا وہ تحجد گزار نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے اصل میں اس کا تعلق سجود کے ساتھ کم اور اس کی جلد کے ساتھ زیادہ ہے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بہت زیادہ قصر کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں سنتے بھی ادا کرتے ہیں تحجد گزار بھی ہیں لیکن ان کی پشانی پر محراب کا نشان نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ ان کی جلد سخت ہوتی ہے اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو صرف فرائس کے بابندے کرتے ہیں اس کے باوجہ ان کی پشانی پر آپ کو محراب کا نشان نظر آئے گا کیوں؟ کیونکہ ان کی جلد نرم ہے جس کی وجہ سے جلدی نشان بن جاتے ہیں ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق سجدے کی جگہ سے بھی ہو جاتا ہے باز زفا اگر آپ کالین وغیرہ جس طرح آج کل ہوتی ہیں کارپٹ وغیرہ نرم جگہ ہوتی ہیں اگر اس پہ آپ سجدہ کریں گے بنی ہوئی پہلے صفحے ہوتی تھی آج بھی کئی مساجد کے اندر ہوتی ہیں تو اگر اس کے اوپر آپ سجدہ کریں گے صرف فرض ہی پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کی پشانی پر نشان پڑھ سکتے ہیں تو خلاص اقلام یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا تعیون اس کے نشان سے نہیں کیا جا سکتا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ جس کے نشان ہے وہ تحجد گزار ہی ہوگا اور جس کے نشان نہیں ہے اس کا ملحب یہ نہیں ہے کہ وہ تحجد گزار ہی ہے بہت بڑا متقی پریزگار نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے شیخ محمد بن صالح علیہ وسائی بن رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فتوہ ہے کہ یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ پشانی پر نشان ہوگا تو بندہ واقعی تحجد گزار ہے واقعی ایمان والا ہے یہ ایمان کی علامت اور نشانی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سنت کو سمجھنے کی اور اس پرعمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ہمیں کسرت سجود کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کومنٹ کرنے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں دینی اور خالص قرآن سنت کی روشنی میں الحمدللہ مسنون وظائف اور آپ کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں اس لئے دین کے اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ